جنگ بدر کو ہی اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی اور جنگ بدر کی کیا پوری ہسٹری رہی ہے تو دوستو بنے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کو سبسکرائب کر دیں جنگ سے پہلے کا حال یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمرو بن حجرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک کافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا روح قائم کرنے کے لیے محاضرین اور انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے کافلے کو روکیں یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی اس لیے کوئی جنگی سامان نہیں رکھی گئی تھی کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا معمول اس کافلے کو پتا چل گیا اس کافلے کے امیر ابو صوفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے خبر پاتے ہی ابو صوفیان نے اپنے کافلے کو دوسری راستے سے مکہ کی طرح بڑے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکہ کی طرح تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے مکہ میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً ایک ہزار کی فوج تیار کی اور روانہ ہوا ادھر ابو صوفیان دوسری راستے سے اپنے کافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ باپس آ جائے لیکن اپنے لشکر کے گھمن میں اور مسلمانوں کے انتقام کی وجہ سے باپس نہ ہوا اور مدینہ کی طرح بڑھتا رہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشبرہ کیا اور رائے معمول معلوم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی بہدری اور شجاعت سے جواب دیا اور کہا کہ ہم ان نبی ادرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھیں تماشا دیکھیں گے گویا کہ تمام صحابہ انصار اور مہاجرین جنگ اور کفار کے مقابلے کے لئے تیار تھے جنگ میں کل لشکر کی تعداد مسلمانوں کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں تین سو تیرہ اور بعض میں تین سو دس ہیں دو گھوڑے سترہ اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی جماعت کے کمزور اور ضعیب بھی تھے اور کفار کی تعداد کفار مکہ کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی تین سو گھوڑے سات سو اونٹ اور لڑائی میں پیش آنے والے سارے چیزوں میں لیش تھے آغاز جنگ سترہ رمضان سن دو ہزری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آگاز ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت بلے ہی کم تھی لیکن جوش و خروش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں بھی فرمائیں الہی اگر تُو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکر نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے بہار آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب ہو کر فرمایا کفار کی پھوز کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور آپ نے حکم دیا کہ جنگ میں ابتدا نہ کرنا جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ عطبہ و شہبہ اور ولید بن عطبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے تین شخص طلب کیے ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسار کے تین صاحبی روانہ ہوئے مگر عطبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کیا کہ تم مدینے والے ہم تو صرف قریش جو حجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے عطبہ اور شہبہ اور ولید کا قتل کیسے ہوا تھا چلیے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں عطبہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عطبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور شہبہ کے مقابلے میں عویدہ بن حشر رضی اللہ عنہ حرش رضی اللہ عنہ اور ولید کے مقابلے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ جائیں چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات میدان میں نکلے مقابلہ شروع ہوا حضرت رضی اللہ عنہ نے عطبہ اور ولید دونوں باپ بیٹوں کو ایک ہی بار میں قتل کر دیا شہبہ کے مقابلے میں عویدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے بڑھ کر شہبہ کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد کفار کے باقی جماعت بھی حملہ ور ہو گئی جواب میں مسلمانوں کی بھی جماعت ان پر ٹوٹ پڑی بعد روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جبریل علیہ السلام ایک شخص کی سکل میں بڑی ہی بہدروی سے لڑ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں کفار کے ستر سے زیادہ لوگ قتل ہوئے اور یہ سب دیکھ کر کفار ایک جماعت باپس بھاگ کھڑی ہوئی ایک صحابی امیر بن الحمام انساری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کے پاس خضور کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراں جنت میں چلا جاؤں گا کیا میں فوراں جنت میں چلا جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اسی وقت اپنے ہاتھ سے وقیہ خجور فیک کر تلبار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے ابو جہل کا خاتمہ ایک نو عمر انساری معاد بن عمرو رضی اللہ عنہ کا مقابلہ اچانک ابو جہل سے ہو گیا معاد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے موقع پا کر اس کے پیر پر تلوار سے ایسا وار کیا اس کا ایک پاؤں کٹ کر الگ جا گرا یہ دیکھ ابو جہل کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے آگے آیا اور معاد رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا اس کے بعد انسار کے ایک دوسرے نو عمر صحابی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے قریب جا کے اپنے تلوار سے ایک ایسی جرو لگائی کہ بے لولوہان ہو کر گر پڑا بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو آن صلی اللہ عنہ نے فرمایا حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ وہیں پڑا ہے جو اس کے سینے پر چڑ گئے اور سر کاڑ کر نبی کریم صلی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جنگ میں شہادت جنگ بدر میں کل چودہ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جن میں سے چھ مہاجرین اور آٹھ ہنسارت شہیدوں کو وہیں دفن کیا گیا تھا دوستو جنگ بدر کے بارے میں یہ پوری جانکاری جان کر آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو فوراں ہمارے یوٹیوب چینل یعنی ورل ہسٹری کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو پہ کمینٹ کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ